مطالعہ حدیث موضوع ہے صلح رحمی اور مدرس ہے محترم جناب حبیب علی صاحب حلقہ ملکان کی تنظیم سواد کے امیر حبیب علی صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنام حمد وآلہی ویترتی ہی ویعدد کلی معلوم لکھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنام حمد وآلہی ویترتی ہی ویعدد کلی معلوم لکھ سب سے پہلے میں صلح رحمی کی فضیلت چند احادیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں صلح رحمی ایمان کا تقاضہ ہے ان ابی حریرت عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانی امن باللہ والیوم الاخرے حضرت ابو حریرہ رضیلانہ ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلح رحمی کرنی چاہیے صلح رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط لہو فی رزقہی وینسا لہو فی اثرہی فلیسل رحمہو صحیح بخاری انس بن مالک رضیلانہ و روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کا رزق فراخ اور عمر دراز ہو تو اسے صلح رحمی کرنی چاہیے عمر میں اضافہ سے مراد یا تو عمر میں برکت ہے یا اللہ تعالیٰ صلح رحمی کرنی والی کی عمر میں حقیقی طور پر اضافہ فرما دیتے ہیں علامہ بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رزق کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جس کا علم اللہ کو ہے کہ اس نے بندی کو یہ رزق دینا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی نمبر دو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اور فرشتوں کو بتایا تو یہ اسباب کے ساتھ کم یا زیادہ ہوتا ہے صلح رحمی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ جب مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو رحم نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایسے ہی ہوگا صلح رحمی جنت میں داخل کا بڑا سبب ہے ابو عیوب الانصاری ان رجولا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل ید خیلونی الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیوب الانصاری رضی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور صلی رحمی کرو قطع رحمی کی سزا اب ان کے بارے میں سنیے قرآن مجید میں ارشاد ہے سور محمد میں جس کا مفہوم یہ ہے تو اے منافقو اگر تم پیغمبر کا کہنا نہ مانو یا تم کو اقتدار مل جائے تو تم سے یہی توقع ہے کہ تم جاہلیت کی زمانہ کی طرح پھر ملک میں دند مچاؤگے اور ناتے توڑوگے یہ بھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی اور ان کو سچی بات سننے سے بہرا کر دیا ہے اور سیدھا راستہ دیکھنے سے ان کی آنکوں کو آندہ بنا دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں بسات پلانے اور قطع رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ لانت ڈالتے ہیں اور دیگر بہت سی سزائے بھی دیتے ہیں قطع رحمی کرنے والے فاسق ہیں فرمانی علیہ سور بقرہ میں وَمَا يُدِلُّ بِهِ لِلْفَاسِقِينَ یہاں سے اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو حکم نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ کی اقرار کو پکا کر کے پھر توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے پوڑتے ہیں اور ملک میں مسات مچاتے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قطع رحمی کرنے والے کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے حن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا مِن زَمْبٍ اَجْدَرُ اَيُعَجِّلَ اللَّهُ لِسَاهِبِهِ الْعَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَا مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخرَتِ مِسْلُ الْبَغِي وَقَطِعَةِ الرَّحِمِ حبو بکر صدیق رضی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحمی کے علاوہ کسی عور کو اللہ تعالی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے ان دونوں عملوں کی مرتقب کو اللہ تعالی دنیا میں فوراً سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملی قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ابو حریرہ رضی عنہ راوی ہے اور حدیث کا مفہوم ہے ابو حریرہ رضی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی آدم کے اعمال جمرات کے شام اور جمعہ کی رات کو اللہ تعالی کے پاس پیش کی جاتے ہیں تو آپ قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والا اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل رحمی اللہ تعالی کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ تعالی اسے ملائے گا اور جس نے مجھے کٹا اللہ تعالی اسے لوگوں سے کٹ دے گا جنت سے محرومی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا سل رحمی کے بارے میں چند گزارشات ابو حریرہ رضی راوی ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے ابو حریرہ رضی روایت کرتے ہیں کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہاں میرے کچھ رشتہ دار ہے میں ان سے سل رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ تمہارے کہنے کے مطابق ہو تو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تب تک ان کے خلاف اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا ایک اور حدیث تریبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَكَافِي وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَسَلَحَا برابر بدلہ دینا سل رحمی نہیں ہے برابر بدلہ دینا سل رحمی نہیں ہے سل رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب قطع رحمی کی جائے تو وہ سل رحمی کرنے والا ہے لاتا ہے اور روٹوں کو ملانا سل رحمی ہے اس حوالے سے یہ حدیث بھی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے ایسے مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے صدق اللہ علیہ وسلم شزاکم اللہ